موسیقی اسلام علیکم ان بہت سارا ویلکم آپ کو کرتے ہیں پروگرام کلٹو سارویس شیف احمد شیئر این سیم ملک اور امید ہے آپ سب بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور موسم کا مزہ جو ہے وہ لے رہے ہوں گے بہت حسین موسم ہے اور بہت اچھا لگا کل سے بارش ہو رہی ہے ویسے بارش پچھلے ہفتوں سے ہو رہی ہے لیکن ایک دن بیج میں رک گئی تھی تو باقی موسم کافی بہتر ہے اور ایسے موسم میں آپ کے ساتھ جب آپ کے اچھے کلیگ کا اچھے دوستوں کا ساتھ ہو تو دیفینیٹلی پروگرام کا مزہ آتا ہے ہمیشہ کی طرح اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اپنی تمام تر سمائل کے ساتھ اور اس کے علاوہ اپنی تمام تر تیاریوں کے ساتھ ہم اپنی تمام تر طرح بدالتی حقیقت ہے کامل جانے کے ساتھ رہے ہیں جو نا آنا چاہا ہزار نا آنا ہو تو عزر ہزار سال میں تر آگے پیچھے پڑھ گئی ہوں جو نا آنا چاہا ہا ہزار راستے نا آنا ہو تو عزر ہزارہ مزاج برہم طویل راستہ بارستی بارش خراب موسم یہ پیارا سے شہر میں نے کہا چلا بارش کے حوالے سے اور یہ بات حقیقت ہے آنے چاہیں تو آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اگر نہ آنا چاہو تو پھر اب یہ کہتے ہیں جی بڑا لمبا راستہ ہے بڑی چیزیں ہیں جی اسلام علیکم and good morning صبح و بخیر اور ایک نیا دن ایک نئی امید ایک نئی رادوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سنگے اور خاصتا جیسے بارشی ہو رہی ہیں اپنے بہت سارا خیال رکھیں جو موسم میں ایک دم تھوڑا سا بیچ میں کچھ ٹائم پل پہلے جی گرم ہو گیا تھا پھر ایک دم تھنڈ آگئی تھی اس وحالے موسم میں اپنا ٹھر سارا خیال رکھیں اور بارش ابھی تک سٹل بارش ہو رہی ہے اور رات سے بارشیں ہو رہی ہیں بارش ہو کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں ہاں اچھا بات سنو نا یہ شیر کس کو سنایا یہ شیر نہیں میں کس کو ذہن میں رکھے آپ نے وہ جو شیر پڑھا ہے وہ کس کو سنایا اچھا مجھے شیر بڑھ اچھا لگا تو میں نے اس سے پڑھ لیا کچھ چیز لازمی نہیں ہوتی کہ کچھ چیز آپ کی پرسنالل یا آپ پہ کچھ ایسا ہو یا کس چیز کو فیل کر رہے ہیں کچھ چیز اچھی لگتے تو آپ سنا دیتے ہیں مجھے چیز اچھی لگتی ہے جب مجھے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے لازمی تو نہیں ہے کہ کوئی چیز تعلق ہو تو بینہ تعلق ویسے چیزیں زیادہ اچھی ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کے تعلقات جو ہے وہ پائیدار نہیں ہیں ایکزائٹلی کیونکہ آج کل ہمیشہ میں کہتا ہمیشہ انسان کو پوزیٹیف سوچنا چاہیے اور پوزیٹیف تھوٹ کے ساتھ بھی آنا چاہیے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے آپ میں آج اخبار ہے اور کیا ہماری کے کے ٹو ٹائمز ہے آپ کو بتا ہے کہ اپٹ آباد سے شائع ہونے والا سب سے بڑا اخبار جس میں کہ آپ کو ملکی غیر ملکی سیاسی غیر سیاسی اور بہت ساری انفورمیٹیف خبریں جو ہیں وہ ملتی ہیں جس میں کہ کیلو کے حوالے سے ہو چاہے وہ شو بس کے حوالے سے ہو بہت ساری خبریں ہیں آج کے صفحے میں ایک اچھا ایڈیشن ہوا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں بجائے اس کے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ پیج 3 سے آتا ہوں جس میں شو بس کے حوالے سے زیادہ خبریں ہوتی ہیں لیکن آج جو پیج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جی اس میں کیا ہے یہ دیکھیں کہ ہیلک کارنر ہے اور ہیلک کارنر میں آپ کو بہت ساری ایسی انفورمیٹیف خبریں اس میں سے مل سکتی ہیں جو کہ آپ کے ڈپریشن کو آپ کے سٹریس کو آپ کے کچھ جسمانی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے یا پھر ذہنی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں میں سے اکثر اوقات ہم لوگ مانتے نہیں ہیں یہ جو ہم لوگ مطلب کچھ لوگ اپنی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جو ذہنی طور پر تھوڑا سے ڈسٹرب ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس کو بیماری نہیں مانتے لیکن وہ انفریکٹ بیماری ہوتی ہے ہاں اگر وہ کام کرتے رہے نا دیکھ آپ چھوٹ سی بات ہو اور آپ غصہ ہونے لگ جائیں اور آپ خود کو یہ فیل کرانا شروع کر دیں کہ میں دنیا کا معصوم ترین ہوں اور پتہ نہیں سارے جو ارد گرد گرد کے میرے لوگ ہیں وہ میرے اپنے نہیں ہیں تو ایس مین کہ آپ کو یہ پھر آپ کو چیک کروانا چاہیے یا میں تو یہ کہوں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں مائیڈیسن چھوڑ دیں سب چیزیں چھوڑ دیں اللہ کے قریب ہو جائیں تو وہ اس کا بڑا علاج ہوئی بھی نہیں ہے اچھا سائم پتہ کیا ہے اس میں ایک بیماری ایسی ہے جو مجھے بھی ہے کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لئے 8 سے 9 گھنٹے کی نین ضروری ہے اور اسٹریلوی ماہرین کا کہنا ہے اور آپ کو پتہ کہ مجھے نین بہت کام آتی ہے رات کو میں شاید سویا ہوں دائی بجے اور صبح اٹھا ہوں سات بجے کیونکہ آپ کے مائن میں چیزیں چلتی رہے ہیں آپ کا یہ تو آنکھیں سو رہی ہو تو دماغ نہیں سو رہا اچھا رات کو سونے کی کوشش میں نہیں کی لیکن عمومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک تو بج ہی جاتا ہے رات کو تو حد ہو گئی ڈائی بجے اور نین کئی نہیں آئیں تو یہ ہے کہ صحت کے لئے آپ کے سکن کے لئے آپ کے لئے اور آپ کے دن بر کی جتنے بھی روٹین کے کام ہوتے ان کے لئے نین واقعی بہت ضروری ہوتی ہے اچھا دنیا بر میں خواتین کو جسمانی ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہیں اور شدید اس کا سامنا کر رہی ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں پل جو ہے وہ انسانی صحت کے لئے نقصان دینی نگریز ہیں لہٰذا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں امراض قلب کے حوالے سے اس میں کچھ خبریں ہیں کہ خون کو پتلا کرنے والی نئی ادویات کی جو ہے وہ افادیت کیا ہے اس کے علاوہ کیلہ کھا کر بھی سردر سے نجات ممکن ہے اور سیپ چلکے کے ساتھ کھانے سے بلیڈ پریشر کی بیماری سے بچنا ممکن ہے تو اس طرح کی بہت ساری ڈپریشن کے حوالے سے جو بات ہے ڈپریشن صحت کے لئے اور سگریٹ نوشی سے زیادہ خطرناک ہیں اب یہ ہے دونوں کام ایک بندہ کرتا ہو تو پھر کیا ہوگا یہ پتہ کون کرتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو کسی دن کوئی بندہ ہے ایسا میرا جاننے والا جو کرتا ہے دونوں کام ڈپریشن تو ہے ہی ہے اس کو ڈپریشن کو تو اول بیماری ہم نہیں مانے اب آپ کو دیکھیں کے ٹو ٹائم سے بتا چل گیا کہ واقعی بیماری ہے اور اس بیماری کا حل ہونا چاہیے تو ایک تو ڈپریشن اوپر سے سگریٹ نوشی لیکن کہتے کہ ڈپریشن جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے زیادہ نقصان دے ہیں لیکن جب دونوں انسان دونوں کام کر تو اسے انڈ پہ کیا ہونا ہے اس طرح بلاسٹ ہی ہونا ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہ دونوں کام مت ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے اور آپ کا ہمارا جو ساتھ رہے گا ٹھیک 11 o'clock اور آپ ہمیں لائیف کال پہ آپ ہمیں ہمارے جو نمبر ہے 051410 وہ کسی بات کو مائن نہیں کرتی لیکن پتہ نہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں خاموش رہوں انہوں نے کہا کہ بر بندہ بلاسٹ ہوتا ہے دونوں کاموں سے تو مجھے پوچھنا آتا لیکن میں نہیں پوچھوں گا میں پوچھ لیں کوئی مسئلہ نہیں میں ٹیل فون نمبر بتا دوں کہ ہمارے جو پیاری پیاری آپ کس بات پہ بلاسٹ ہوتیوں میں کس بات پہ میں غلط باتوں پہ ہاں غلط باتوں پہ غلط پہ ٹھیک ہے ہاں میں مان لگا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے کہ ڈپریشن میں نہیں الحمدللہ مجھے ڈپریشن نہیں ہوتی ہمیشہ میں ایک بات کہوں گی کہ بات کرنے کے ایک وے ہونا چاہیے اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں کسی کو کہہ رہے ہیں ایک وے ہوتا ہے جب آپ کچھ بھی تو بات کرنے کا وے ہوتا ہے ہمیں بات کرنے سے پہلے انہوں سوچنا چاہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہوں ایسے کسی کو غصہ نہیں آتا اچھا غصہ میں بات کرتے ہیں کوئی بھی ہونا یا غلطی کی بات ہوتی ہے میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی غلطی نہیں ہوتی غلطی دو لوگوں کی ہوتی ہے مطلب ایک کی کم ہوگی اس لیے کہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی یہ ممکن ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے صرف ایک ہی بندہ غلط ہو ہمیشہ ایسا ہوتا کہ دونوں ہی غلط ہوتے ہیں لیکن دونوں مانتے نہیں ہیں پھر منوانا پڑتا ہے کہ نہیں آپ بھی غلط ہو آپ بھی غلط ہو اس جیز کو ٹھیک کر لو مجھے یہ لگتا ہے پرسنل تجربہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو اس سے پہلے کہ میں آپ کو سبزی کے ریٹس بتا ہوں آپ کو فون نمبرز بتا رہی ہیں جی جی بالکل اور اس کے علاوہ کچھ میسیجز جو آپ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پر آپ کو پتہ ہے آپ ویٹس ایپ پر میسیجز کریں گے اور کالز بالکل نہیں کریں گے وہ سیم آپ کو کہی گی اور سچ میں بڑی ڈیپٹ ہوتی ہے جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں کیوں کروں اور یہ بات حقیقت ہو چکی ہے اور اکثر ان کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے شاید وہ بات کرے تو ٹھیک ہے میں پہلے پہل کیوں کروں تو ایسا نہیں ہونا چاہئے جیسے میں پہل کرنے والا ہوں آپ کافی پینگی چائے پینگی افکورس میں کافی ہی پینگی تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں میری طرف سے کافی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ آپ کی طرف سے ہی ہے کافی میری طرف سے ہوتی ہے میں ایک پی چکا ہوں ایک دوسری کافی کا اوڈر کرتے ہیں بڑے آج مگ میں چاہیے مگ میں چاہیے ان کو چاہیے چاہے ہیں وہ چھوٹے مگ میں ہی اچھی لگتے ہیں کپ میں نا اور جو کافی ہے وہ بڑے مگ میں کپ ہمارے ہیں نا بھائی پلیس کٹو والے کپ ہمارے ہیں آماد ہے آماد آج active ہوگا آمان بھی آج کافی سارے لوگ ماشاءاللہ یہ پچھلی ہمارے دو ڈو ٹائم سے نہیں تھے سٹرونگ پینگی یا ہلکا پینگی نہیں آلرہی نہیں سٹرونگ پلا دیں ان کو تاکہ جو ہے وہ یہ میری ساتھ ہوتا ہے مجھے کسی بات پر تھوڑا سا ڈپریشن ہوتا ہے ڈپریشن ویسا ہی ہوتا ہے کسی بات پر نہیں ہوتا مجھے امومن ڈپریشن ہی ہوتا ہے کسی نے کچھ نہیں کہا ہوتا ہی ہوتی ہے اور پھر میں ایک سٹرونگ قسم کی کافی پیتا ہوں بعضوں کا جب زیادہ ہوتا ہے تو پتہ کیا کرتا ہوں بلیک والی پیتا ہوں اچھا خیر میرا ایسا نہیں ہوتا ویسے مجھے غصہ آتا ہے احمد بہت کم آتا ایسی بات نہیں ہے جب آتا تو پھر بس آ ہی جاتا ہے خیر ہم کیوں صویرے غصے کی باتیں کریں چچی باتیں پیار کی باتیں کریں اور جو اشفاق احمد کا میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ہمیں اٹلیس اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سمجھل آج آج کا ہمارا ایک ٹاپک پی ہے جس پہ آپ ہمیں کالز کریں بات کریں کہ ایسا کیوں ہو چکا ہے پہلے ٹائم کی اگر بات کی جائے میرے بابا دور یا امہ کے دور کی بات کی جائے تو ان میں بہت پیار تھا محبت تھی ایک دوسرے کی عزت ہوا کرتی تھی اب تو وہ چیزیں ہی نہیں رہی ہمارے مائنڈ میں یہ آگے کہ اگر اس نے مجھے کال یا میسیج نہیں کیا یا وہ ہمارے گھر نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں اور یقین کریں اور اکسا ہی میں اپنی ہی پرسنلی پہلے بات شیئر کروں گے ایک دفعہ ایسا ہمارے بابا نے کہا کہ ہم کسی ریلیٹیو کے گھر جائے تو میں نے میں نے بات سٹارڈی میں کہا بابا ہم لوگ کیوں جائیں وہ ہمارے گھر نہیں آتے تو بابا نے کہا یہ بات کبھی بھی مت میٹا کرنا ہے اگر وہ لوگ نہیں آ رہے تو آپ پہل کر لو تو کیا پتا ان کے مائنوں یہ چیز چل رہی ہے کہ وہ لوگ ہمارے گھروں میں نہیں ہیں یا ہم کسی سے بات کر لیں تو یہی سوچ کر کیا ایک دن آئے گا ہم ایک دن سے دور ہوتے جائیں گے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی جائیں ایسا ہی ہے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں پچھلے کوئی پندرہ سولہ سال سے یا شاید اس سے بھی زیادہ کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں مطلب میرے ساتھ دوستی ان کی زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں ضروری میں نہیں سمجھتا کہ میں ہر دفعہ آپ کو کال کروں یا میسیج کروں آپ کی دوستی آپ کا جو رشتہ ہے وہ اس چیز کا مختاج ہی نہیں ہے کہ آپ کو کال کی جائے بار بار آپ کی طبیعت کا پوچھا جائے یہ میسیجز کیے جائیں آپ دوست ہیں آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے مل بیٹھنے کی یا پھر آپ کو کوئی گیدرنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو کوئی کام ہوتا ہے آپ بات کرتے ہو آپ کی دوستی زیادہ بہتر ہوتی ہے یہ ان کا کہنا ہے اب پتہ نہیں کتنا ممکن ہے ہاں ہم آج ہم کھانے میں کیا بنا رہے ہیں موسم بھی بڑا سکھانا موسم ہے میں بتاؤں آپ کو ناشکری ہو تمہارا دیکھ کے موسم دیکھ کے میں نے پکوڑوں پوری ریشپی چینج کر لیتی میں نے ناشکری کہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اب بنا کیا رہے ہیں پوری بات تو سنو نا کہ دیکھو میں آپ کا اتنا خیال رکھتا ہوں میں آپ کو آپ بول رہا ہوں کتنے پیار سے ہمیشہ ہمیں ایک دوسر کی ریسپیکٹ کرنی وہ کہتے ریسپیکٹ کریں اور ریسپیکٹ کروائیں پچھلی دفعہ ریسپی میری کچھ اور تھی سیریسلی ریسپی کچھ اور تھی میں مزاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں لیکن پچھلی دفعہ انہوں نے بارش کا موسم تو انہوں نے کہاں پکوڑے ہونے چاہیئے میں نے فوراں ریسپی چینج کی اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنی را شکریہ دیکھو کہ اس کو سب نظر آیا اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ احمد اچانکہ جب ہم نے کہا کہ میں جا رہا ہوں نا اٹھ کے تو ایک دام میری ہاں سے مجھے فرائی پان سے خلکا سا نظر آیا تو میں نے کہا وہ بیسن پیڑے مطلب کہ میں پکوڑے کھاؤ گی آلو والے آلو والے اوروسnnنے کی چھٹنی بھی ہوئی یقین کریں احمد کہ میں رات کو بارش ہو رہی تھی دل چاہ رہا تھا کہ بھر لانگ ڈرائب پہ جائے اور اسا آپ کے فرینڈز ہوں یا فائملی سیریسلی پکوڑے ہوں کافی کا بڑا مگ ہو اور وہی آپ نے صویرے صویرے یہ میری پاہش پوری کر دی سیریسلی میں بغیر کسی لگلیپٹی اور بغیر کسی بٹرنگ کی بات کر رہا ہوں کہ جب لازٹ ٹائم انہوں نے کہا تو میں نے یہاں پہ آکے فوراں اپنی ریسپی چینج کی اور میں نے کہا نہیں آج پکوڑے ہی ہونے چاہے کیونکہ موسم بھی ایسا ہی ہے نا موسم میں یہ مارا سہانہ ہے جاؤں تاکہ میں کچھ ریسپی ساتھ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیا جائے جی کہ آج ہم بنا کیا رہے ہیں موسم کے مناظبت سے چونکہ ہم لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب بھی سردیاں ختم ہو جاتی ہے تو شاید فش کی ضرورت نہیں رہتی ایسا نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ فش کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس میں کچھ پروٹین ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فش ہی دے سکتے ہیں لہٰذا گرمیوں میں سردیوں میں آپ فش کھاتے رہیں ایک تو ہم بنائیں گے ڈاکہ فش جس کو مسالہ پہلے سے لگایا وجہ یہ ہے کہ مجھے لگا تھا کہ اس کو برپور طریقے سے انجوائے کر کے جب مسالہ اچھا لگا ہو تو آپ اس کو کھائیں ٹھیک ہے تو میرے پاس ہے جی فش اور جو کے تقریباً ڈیٹھ کلو کے قریب ہے مسالے اس پہ کون سے لگے دڑا میرچ لگا ہے چلی پاورڈر لگا ہے دنیا پاورڈر لگا ہے زیرہ لگا ہے اجوائن اور حلدی ٹھیک ہے اور نمک اور سرکہ لیمن جوس یہ اس پہ مسالہ لگا کہ کم از کم دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ ضرور رکھیں گے اس کے بعد لسن کا پانی تھوڑا سا شامل کریں گے جب آپ نے فرائے کرنا ہو یاد رہے سائم کبھی آپ کو بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے یہ دیکھیں جب یہ مسالہ لگا ہو آپ اس کو ڈائریکٹ فرائی نہیں کریں گے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو گرل تو کر سکتے ہیں لیکن فرائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو بیسن لگانا پڑے گا تاکہ اس کا مسالہ نہ ہوتے تو ہم لہٰذا یہ کریں گے دوسرا چونکہ سائم کو پکوڑے بہت پسند ہیں تو آلو والے پکوڑے بنیں گے گوبی والے بھی بن سکتے ہیں ہم کہیں گے کہ تھوڑی سی گوبی بھی بجوا دی جائے گوبی کے پکوڑے بھی اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پیاز والے پکوڑے یا مکس جو سبزی ہے اس کے پکوڑے وہ زیادہ مزے کے ہوتے تو لہٰذا ہم وہ بھی بنائیں گے لیکن جائیں گے پہلے ریٹ کے بارے میں آج کے باوتاو کی بات کی جائے تو منڈی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف آ گئی ہے سبزیاں جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں اور کچھ سبزیوں کو تو ہمیشہ میں کہتا ہوں غریب ہو گئی ہیں جیسے ٹماتر بہت غریب ہو گئے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اتنے خوبصورت ٹماتر یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے سائز میں اور یہ والے ٹماتر جو ہے آپ کو پچیس سے تیس روپے کلو مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بنگو بی بیچاری بھی بہت غریب ہو گئی ہے سو روپے کے پانچ کلو آپ کو مل رہے ہیں لیمن جو ہے وہ تھوڑے سے غریب سے تھوڑے سے امیر ہو گئے ہیں یہ اسی روپے کلو مل رہے ہیں سبز مر جو ہے سٹل تھوڑی سی امیر ہے دو سو روپے کلو ہے دنیا دوبارہ سے بہت غریب ہو گیا یہ سارا دنیا صرف دس روپے کا آیا ہے سلاعت کے پتوں کا بھی یہی حال ہے پدینہ شدید ترین غریب ہو چکا ہے دس روپے کے آپ کو چھے گڑیاں مل رہی ہیں مطلب سن رہی ہو نا جی جی میں سن رہی ہو دس روپے کے آپ کو چھے گڑیاں مل رہی ہیں اور سیریسلی میں لاسٹ فرائیڈے کی بات آئی تنک فرائیڈے کی بات ہے تو میں یہ دنیا کی لینے کے تو بیس روپے کی مل رہی ہے اچھا یہ دیکھو بیس روپے کے گٹھی مل رہی ہے اور یہ آج دس روپے کے چھے گڑیاں مل رہی تھی پچھلی بار آپ نے مجھے یہی ریٹس بتایا تھے سیم ریٹس ابھی سٹل وہی چل رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گے اگر بہت سارے بھائی حضرات اگر وہ اپنی سبزی کی شاپ پر نہیں گئے تو میں یہی بولوں گی ٹھیک ہے آپ کا رائٹس بنتا ہے بہت اتنا بھی رائٹس نہیں بنتا کہ آپ اتنا زیادہ مارجن رکھیں اپنا دو تین روپے رکھ لیں بھائی بیس اٹھ پیکی لے کے آپ اتنی سستی آرے بڑ باتیں آپ سے مزید چلتی رہیں گے لیکن زندگی میں بریک لینا ضروری کہیں آپ لوگوں نے نہیں جانا ملتے چھوٹی سی بریک کے بعد گوڈ مارننگ جی سبا بخیر اور مجھے کہتے ہیں سیم کہ آپ سوچ رہے ہوگی کہ کہاں آگئے ہے اتنا مند میرا چاہ رہا تھا جی کہ بس ٹھیک آپ سوفا پہ بیٹھے رہے ہیں اور وہ اتنا آپ ایک روم میں بیٹھ بٹھ کے تنگ آ جاتے ہیں پھر آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار میں زرہ باہر کے نظارے بھی دیکھوں اور اس وقت میں ونڈو کے پاس بیٹھوں ہلکی ہلکی رم جھم رم جھم والی باریش ہو رہی ہے اور بریک سے پہلے احمد نے آدمی ہمیشہ ہی پوری کرتے ہیں اور وہ اس وقت کچن میں بنا رہے ہیں جی پکوڑے وہ بھی آلو والے میرے فیورٹ پکوڑے یقین سب کے ہی فیورٹ پکوڑے ہوتے ہیں اور ساست ڈیفرنٹ ورائیٹی کے پکوڑے بنتے ہیں جو آپ کا دل چاہ رہا تھا لیکن مجھے پرسنلی جو پکوڑے پسند ہیں وہ پسند ہیں مجھے جی آلو والے اور تھانکیو سو مجھ جی کافی کا مگ فائنلی جی بڑا مگ آگیا اور وارش کے کیا حسین نظاریں ہیں اور اگر میں نے پورا شو گئی اور دل میرا نہیں چاہے گا کہ میں جاؤں وہاں پہ کیونکہ اچھا لگ رہا مجھے فیلنگز اچھی آ رہی ہیں تو اس فیلنگز کو مزید اچھا کرنے کے لیے اپکورس مجھے جانا پڑے گا کیونکہ احمد میرا انتظار کر رہے ہیں میں زیادہ انتظار نہیں کرواتی تو چلتے احمد کر کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم جی میں یہاں پہ آئی ہوں ان کو میں نے چھوڑ کر میں نے کہا آپ اپنا کام کر رہے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آگئے تو چل کر دیکھتے ہیں جی احمد کیا کر رہے ہیں آج کیا کیا پکوان بنا رہے ہیں اس موسم میں وہ بھی ریم جم ریم جم والی بارش میں کیونکہ جو ہلکی الکی بارش ہوتے وہ ریم جم والی تو میرے خلال میں چلنا چاہیے آجائیں جی کہ سب سے پہلے میں نے اس پہ دڑا مرش ثابت دنیا کٹا ہوا اور ساتھ میں ہی لیمن جوز تھوڑا سا سرکا سرخ مرش دنیا پاورڈر نمک یہ سب کچھ لگانے کے بعد دیکھیں ڈاکا فش پہ ہمیشہ بیسن جو ہے وہ بہت کم مقدار میں لگتا ہے مطلب کم مقدار سے یہ ہے کہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آپ کو ٹوٹل ریکوائر ہوٹا ہے یہ میرا کہنا ہے کہ جب آپ فش بنائیں تو فش کا ذائقہ اس میں آنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس میں صرف اور صرف آپ کو پکوڑوں کا مزہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کم بیسن جو ہے وہ لگا کے پھر اس کے بعد اس کو آپ فرائے کریں اور پھر اس کے بعد آپ انجوائے کر کے کھائیں یقین مانیے کہ صبح صبح بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بارشوں کے موسم میں تو یہ فرائیڈ چیزیں میں ایک قسم کے چپس بناتا ہوں چیکس پلا پلا کے اس کے باوجود بھی لوگ رات کو کہتے ہیں کہ مجھے نین داری میں چلا جاتا ہوں میں چیز سے چپس بناتے ہیں میں چپس ایسے وہ بھی کوشش کرتا ہوں بنا لوں اگر ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں ہاں بنا سکتے ہیں وہ پتہ کیا کیوب والے ہوتے ہیں اور ویسے پروٹیٹو سیلیٹ کہتے ہیں اس کو لیکن ہوتے ہیں بہت تورش قسم کے لڑکیوں کے لیے سپیشلی وہ یعنی کھٹے والے ہاں تو کھٹا ہوتا ہے ہاں بہت مزا آپ کو آئے گا وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بنا لیں اور یہ دیکھیں فیش جو ہے اس پہ کم سارا بیسن لگنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس کو لیمن جوس کے ساتھ جو ہے سرف کریں گے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ پاکستانی یا کوئی بھی جو سی فوڈ ہوتا ہے کسی بھی فارم میں آپ اس کو ٹارٹر فارٹ کے ساتھ یا مختلف سوس جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ یا لیمن جوس کے ساتھ لازمی سرف کرتے ہیں لیکن چونکہ میں یہ پاکستانی سٹائل میں بنا ہے تو اس کے ساتھ پر یا تو سرکے والی جو چٹنی ہوتی آپ نے کھائی ہے وہ سرکے والی چٹنی جس میں ریڈ چلی ہوتی ہے اور صرف سرکا ہوتا ہے تھوڑا سا نمک پتا ہے بلکل وہ میں جب پشاور جا رہی تھی تو راستے میں چھوٹی والی فش جو ملتی ہے وہ اسی وقت تازی تازی پکڑتے ہیں اور وہ بڑی فرائے کر کے دیتے ہیں اور مجھے لگتے ہیں ایک بندہ آرام سے ڈھیج ساری کھا سکتا تو اس کے ساتھ وہ میں نے ایک دو بار پرائے کی تھی اور ساتھ ساتھ میں چاہوں کہ بیوٹی ٹپس بھی تھوڑی بہت ہم دے دیں بلکل دے دیں میں صرف یہ محسن جا رہا ہے میں اس کو سمجھا دوں کہ مجھے وہ والے آلو چاہیے آچھا وہ والے آلو چاہیے کیا میں اچھا ابھی آپ کو وہ والے آلو چاہیے ہاں وہ والے آلو مطلب وہ والے آلو جو میں سمجھاؤں گا تھوڑا سا میرا مائک بھی بند ہو جائے گا میں اس کو کہوں گا مجھے کیوب والے آلو چاہیے یہ آپ بھی دیکھیں گے تو وہ آپ کو لگیں گے جی کہ کیوب والے آلو جو ہے وہ کیسے بنتے اس سیڑٹ کیسے بنتا ہے یعنی کہ وہ ترش کھٹاس والے آج ہاں کھٹاس والے آج ہم میں ساتھ ساتھ ہم بیوٹو ٹپس بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے لے کر آئیں جی بیوٹو ٹپس اور وہ فور قسم کیوں کہ آپ نے سکین کے روٹین جو آپ کی ہونی چاہیے وہ ریگولری کیا ہونی چاہیے ہم اپنے سکین کا اتنا دے سارا خیال نہیں رکھتے جو کہ ہمیں رکھنا چاہیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی چنے چنے ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں بڑے والے چنے ایک چنے کی دال ہوتی ہے اور ایک ہوتے ہیں وائٹ چنے جیسے کوئی ہم چنے بیچنے آئے ہو جیسے میں چنے بیچنے آئے ہو وہ ایک بات ہے ہماری میں شو ختم کے بعد ہم اس پر ڈسپس کریں گے بات اور آپ نے کیا کرنا جی چنوں کا پاوڈر بنا لینا ہے اور آپ نے اسے اپنی جو سکن ہے آپ نے اس کو سکرپ کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمارا جو فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے آپ نے روز ووٹر ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ بازار سے خریدیں تو زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے اسے پہلے آپ نے کیا کرنا جی اپنے کسی پہ بھی آپ نے روز ووٹر اپنے روئی پہ کسی سے گھرے کہ اچھی طرح آپ نے پہلے سب سے پہلے جی فیس کو ساف کرنا ہے اسے کیا ہوگا آپ کی جو ڈسٹ ہوگی جو آپ کا آئل آپ کے خاصے میرا جو ناک کا ایریا یہاں پہ آئلنگ رہتی اور ٹی زون اور یہ سارے ایریا پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے سیکنڈ جو آپ کا سٹیپ ہوگا آپ نے چنے لے کر اس کا پاؤڈر فارم بنا کے آپ نے اسے سکرپ کرنا ہے آپ یقین کریں جو آپ کی جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ جو ڈیڈ سکار بن جاتے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے تو وہ بھی آپ کے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو ہمارا تھرڈ ہوگا آپ نے اسے کیا کرنے مساج فیس مساج بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے فیس مساج کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے جی ملک فیس ملک آپ گھروں میں ہوتا ہے اگر آپ کو فریش ملک مل جائے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہے تو آپ ڈیبے والا ملک لے کر آپ نے تین منٹ کی سب سے فائدہ مند آپ نے ایلو ویرا ماسک لگا ہے وہ بھی پندرہ منٹ کے لئے اس کے بعد آپ اپنا جو فیس وہ واش کر لیں تو یہ وہ بیوٹی ٹپس دیلی روٹین کے جن لوگ کی آپ چاہتے کہ آپ کی سکن زیادہ گلو کرے تو گلو کے لئے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں جو کچن کے پاس بہت ہے ہر کسی کو دیتا یاسر کے پاس ہے پتہ نہیں کہا سے لے کے سکن کامیکل ہو تو تھوڑا لائٹ ہو جائے گا آپ کے فریزی ہیئر بھی بہت اچھے ہو جاتے اور سکن پر ریگولر آپ خالی الویرہ جل بھی لگائیں یقین کہ آپ سکن گلو ہو ہو جاتے الویرہ کے بہت زیادہ فائدہ ہم لوگوں کے مائن میں بس ہے پیسے ہیں جس کو کہیں نہ کہیں ہم خرچ کر رہے مرزد کال بھی ہے جی اسلام اللہ سبہ وخیر کیا حال چالنج آپ کے پیارا سن نام کیسی ہیں آپ ٹھیک تھا آپ سنائیں بہت اچھا لگ رہے آپ دونوں کی باتیں سن کے اور وہی فش بھی بن رہی اور اتنے مزے مزے کے کھانے بارش بھی ہو رہی بہت انجائے کر رہی ہوں دیکھ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ناشتہ کر لیا آپ نے اور کیا پلان ہے آج کے آپ بیٹھ کر بھی اتنے سارے دماغ میں آپ کی چیز ہیں آری میں نے یہ کر ناشتہ میڈم نجمہ جہاں بات کر رہی ہیں میڈم نجمہ جہاں جہاں میڈم نجمہ جہاں بھائی جو بتاتے ہیں ریس منڈی کے یقین کر رہی سائم ابھی جو آپ بات کر رہی تھی جو دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ دس روپے کے چھے پھدینے کی گھٹی آئیں احمد بھائی جو بتا رہے ہیں ایمان کہ ایک پھدینے کی گھٹی آئی دس روپے کی بیٹھ رہی ہے بیمانی کی تو انتہا ہو چکی میں وہ ہی بات کر رہی تھی ٹھیک آپ اپنا یہی پہ ایک بڑا سٹور ہے وہاں پہ شاید ہماری ملاقات ہوئی تھی یہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ آئی تھی میں آپ کو بتاؤ کہ جب آپ منڈی جاتی ہیں تو منڈی میں سارے جو سبو سبو کے ٹائم بیٹے ہوتے ہیں پہلے جوتے بھی کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں تو منڈی جائیں گا وہ بڑے والے سٹور پہ مات جائیے گا چھیک ہے میرے ہزبین جو وہی ہے جو پہ ہوتے ہیں ویکنڈ دو دن ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں وہ منڈی جانا کیوں نہیں پسند کرتے وہ کہتے بڑی مشکل ہوتی ہے کیچر ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اشیو بنا میں کہتے منڈی جائیں وہ ریٹ سہی ہوں گے پھر بس ٹھیک ہے پھر رونا دونا بھی چھوڑی ہے اس ہستی دیتے ہیں بیمانی کرتے ہیں اتوار بزار دیتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یاسر بھائی یہ گٹی جو میں نے آپ مانڈی چلی جانا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ آجی بہت شکریہ بہت شکریہ آجی اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ احمد بوئی جیسے میں ریٹس بتا رہی ہوں اور میں نے پھر شاپ آلے بھائی تھے ان کو میں نے کہا کہ مانڈی کے ریٹس تو بھین ہم اپنا مارز اور احمد سے بھیک پہ جا رہے ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بھیک کے بعد مانڈی جی اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنے سارے دھیر سارے پیجی سے جی جب اتنے مزے مزے کے گیسٹ آتے تو آپ رہے تھے سوال لکھنیے مینے کام کرنا وہ کام کون سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کچن میں ہماری فش بھی بن رہی ہے اور پکوڑے بھی تو وہ دھے سارے چیزیں بن رہی تو وہ بیسے بھی آپ کا دماغ ادھر پی چل رہا ہوتا ہے ادھر پی چل رہا ہوتا ہے اور ہمارے شو میں جی فائنلی میرے بیڑے پیارے سے گیسٹ آت چکے ہیں آج ہم ان سے بیری ینگ تالنٹ ہمارے شوز میں آئے ہیں اور جب ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا تو میں حیران ہوں تو مائنڈ میں آپ ایک خاکہ سا بنا لیتے ہیں کہ جی کہ اتنے ینگ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے انہیں یقین میرے مائنڈ میں تھا کہ 14 40 plus اور اس ٹائپ کی پرسنالٹی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جب ان کے کام کے بارے میں مجھے آئیڈیا ہوا اور جب ایکچن میں میری ماثرہ جب ایکچن میں میری ان سے ملاقات ہوں میں نے کہا ویری ینگ اور خوشی ہوئی پرسنالٹی کہ ہمارا یوت اب اس شعبوں میں آ رہا ہے وزنہا ادر وائز ہمارے مائنڈ میں چند ایک شعبے ہوتے کہ پڑھ لو فرنڈز کے ساتھ ٹائنڈ سپینڈ کلو ہم ادھر جانا پسند ہی نہیں کرتے اور اتنی ینگ ایج میں ماشاءاللہ اتنے ڈیبیٹر بھی ہیں اور جو میرے سیکنڈ گیسٹ ہے نمان خان ہے جرنل لسٹ بھی ہے ماشاءاللہ اور مہنور ہمارے جو جرنل ہیں اتنے ینگ اتنے دھر سارے کام آپ کرتے ہیں ایونٹ ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں سا 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 یہ کہ میں کچھ سکپ نہ کر دوں جلدی جلدی میں دو ان کے اہم شعبے ہیں میرے ساتھ میری پہلی گیسٹ ہے مہنور اسلام لکھ مہنور جی کیسے ہیں آپ دھر سارے پیچھ آنگے پیچھے ہوگے دھر سارے مہنور آپ ہمارے شو میں آئیے اتنے دھر سارے بھی تیانک کہ آپ نے ہمیں بلائیا دھر سارے جی آئی جی آپ ساتھ پوچھتی بھی رونگی کہ اب آپ کی پڑھائی جاری ہے جی 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 مجھے پوچھنا ہے کہ اگر میں کوفی پلانا چاہوں کوفی پینگی بلیک پینی ہے کیونکہ مجھے مہسین نے پوچھا ہے میں نے پوچھ کے بتاتا ہوں کوفی پینگی چوکلیٹ کوفی چوکلیٹ کوفی پینگی اگر پوسیبل ہوا تو لے آنا نہیں سارے کام لیکن ابھی تو آپ کالی پڑھ رہے ہو تو آپ جی اور اگر کیجئے تو آپ دہان سفر بالوں پہ چیزوں پہ چوڑیوں پہ فاشن کی طرف ہی جا رہا ہوتا لیکن آپ تو totally آپ نے اپنا way چینج کر لیا تو ینگ ریج میں پرسٹ اگر میں کہوں کہ پریویسلی جو اگر میں سٹاڈیز کا بیکگراؤنڈ دیکھوں تو میں نے فسی پری میڈیکل کی ہے تو موسی یہی ہوتا ہے کہ پری میڈیکل کرنے کے بات کم سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو جرنلیزم کی طرف آتے ہیں مجھ سے اکسر لوگ پوچھتے ہیں کہ پری میڈیکل سٹوڈنٹ اور جرنلیزم کا کنیکشن ہے تو میرا یہ تھا کہ مجھے سنس چائلڈھوڈ مجھے جرنلیزم کا بہت شوق گھر میں کوئی ہے میرے فادر نہیں فادر میرے میڈیا میں مجھے تو وہ یہ تھا کہ ایک تو اس طرح سے بھی رجان تھا لیکن یہ تھا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میری ایج کے جو کارٹونز بغیرہ دیکھتی تھی اور میں تب بھی ڈاک شوز ہی دیکھتی تھی شروع سے ہاں جی ماشااللہ تو pre-medical بھائی بہت بھائی میں کیا رہی سیج لڈیگیوں کو ہوتے ہی نہیں ہے جی pre-medical کیونکہ مجھے مجھے نہیں پسان تھا پاکستان میں آپ کو پتے کہ ایک بات می broken em مگ نی آپ سوال سوال چیز سوال زم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو میں بلایا اور یہ عزت ہمیں بخشی یقینا ہم آپ کی مشکور ہیں دوسری بات یہ کہ جنرلیزم آپ نے یہی سوال کیا اسی سوال کا جواب میں دے تو بچپن سے ہر انسان میں ایک شوق ہوتے آپ مجھے ریالائز ہوا فرسٹ یر میں اور مجھے بولنے کا زیادہ شوق تھا ڈیبیٹ کرنے کا کہ میں مقابلہ کروں میں ڈیبیٹ میں حصہ لوں میں شکریہ باتوں والے مقابلے کی بات کے آرگومنٹ کا مقابلہ الفاظ کی جنگ جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہوتی ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو الفاظ سے مار سکتے ہیں وہ کسی بندوق سے الفاظوں کا چناؤ بہترین بہت تظہوری ہے پھر ان چناؤ کو پھر آپ بیان کریں پوری لائن میں تو بہت مشکل ہے آپ کے الفاظ آپ کو آپ میں ایک نئی روح بھی پیدا کر سکتے ہیں موٹیویشن کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے الفاظ لوگ کو بلکل مار بھی سکتے ہیں ایسا ہی ہے تو اس کا استعمال بول لیکن اتلی سننے والا بھی تو ہو نا بلکل تو وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا کے ڈیبیٹنگ کی طرف آیا پھر جب سیکنڈ ھیر میں کما از کما مقابلے کافی سٹیجز میں یعنی جب آپ سٹیج پر جاتے ہیں آپ کو ایک در بھی لگا رہتے ہیں ایسا ہی ہے بلکہ بھولتا رہتا تھا ہمیں شاہ سٹیج سے نہیں جا لیکن اپنے حمد نہیں آرے میں نے کہا نہیں کروں گا کروں گا پھر الحمدللہ ایسا سٹیج بھی آیا ہے کہ آل پاکستان بھی جیتا ماشاءاللہ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب بولنا ہی ہے تو کم از کم بولنے والے فیلڈ کو چوز کریں تو جنلیزم کی طرف آنا ہوا اور جنلیزم میں الحمدللہ میں نے سوشل میڈیا سے سٹارٹ کیا سوشل میڈیا پر احزاز سوشل میڈیا ایکٹیوست اور ماشاءاللہ آر جے بھی ہو میں تو بھول گئی یہ بتانا بھی ریڈیو آر جے ریڈیو کیسا ہے اس کا کیسا رہا آپ اتنا وہ چیزیں گھتے کرتے ہیں پھر اس فیلڈ میں آگئے ہو آر جے کا بنیادی طور پر ایسا ہے کیونکہ آپ کو جنلیزم میں کچھ ایسے ابھی جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی الفاظ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں اور اس کا بنیادی اور بہترین طریقہ جو ہے وہ جب آپ اپنے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا ایک الگ مزہ ہوتے ہیں اچھا خود سے مطلب ریڈیو میں آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا مائک ہوتا اور آپ ہوتے ہیں آپ ان کو انگیج کرتے ہیں تو بات آپ کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں آپ کے پاس الفاظ آتے ہیں بہترین قسم کے تو وہ بڑا مزہ آتے ہیں اس چیز کا تو وہ آپ کے فیلڈ کے لیے بڑا میرے خیال میں بہترین یا ثابت ہوگا ان فیوچر میں آپ ہمیشہ کے لیے پھر ناکام نہیں ہوں گے ایمنٹس آپ ہوسٹنگ کب سے کر رہے ہو اور بیسٹ ایونٹ آپ کا کون سا رہا ہے اب تک جب سے ہوسٹنگ کی فیلڈ میں آئے ہو ہوسٹنگ بائدہ ہوئے میں نے نمل میں ایڈمیشن لیا تو مجھے شوق تھا کہ انویسٹری کے ہوسٹنگ کروں باہر بھی کیے لیکن سب سے جو بہترین تھا ہمارا نمل کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے نمل درمیٹکس کلپس کا ان کا ایونٹ ہوتا ہے ڈراما اس میں پریزنٹ کیا جاتا ہے اور وہ میرا بہترین ایکسپیرینس تھا اس میں جو چونکہ وہ ایک ایسا تھا کہ آپ جب ایک سکرپٹڈ چیز کو پڑھتے ہیں اور انسکرپٹڈ جواب کو سٹیج دیا جاتا ہے کہ جو کرنے آپ نے کر لیجی جو کرنا ہے بھائی یہ میدان ہے اور جو کرنا ہے وہ کر لو تو اس کا مجھے بڑا مازہ ہے تھا اور میں نے کافی انجوائی کیا تھا وہ میرے لائف کا بہترین مزہ ایک لائف کا بہترین مزہ آپ کرتے ہیں ہم کریں گے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ماشاءاللہ کون سے ایشو پر بات کرنا آپ کو ذاتی طور پر پسند ہے مطلب آپ اتنے ٹائم سے اس فیلڈ میں ہو کون کون سے ایسے یا کوئی ایک ایشو جس پہ آپ بات کرنا پسند کرتے ہیں اگر تو بینگا سوشل میڈیا ایکٹویسٹ بات کی جائے تو مجھے اگر پرسنل ہی اگر میں بات کروں تو مجھے وومن امپاورمنٹ پر بات کرنا تو بہت اچھا بات ہے اور اس کے علاوہ جہاں پہ آپ equal rights it's not something کہ آپ کسی چیز کو discriminate کر اپنے rights کے لئے بات کریں but it's something کہ آپ ہر gender کو اس کی responsibility بتائیں کہ یہ کیا ہے in a respectful way اور secondly مجھے پاکستانی تو مجھے i love to promote the positive image of my beloved motherland being a social media activist تو پاکستان کے بارے میں ٹوریزم کے بارے میں مجھے بات کرنے کا بہت شوک ہے اور بیسکلی آپ کا تعلق کہاں سے کشمیر سے ہے کشمیر سے جب آپ نے یہ بات کی تو وہ ایک مائن میں آتا نا کہ جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں پھر اپنی جس شہر سے آپ کا تعلق ہو تو پھر وہ زیادہ اس پہ زیادہ اس کو زیادہ promote کرتے ہو کہ وہاں پہ سپیسیپکلی جگہوں کو پھر آپ دکھاتے ہو اور اسی اشیوز کو تو نہیں رکھا کہ وہاں آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں جس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں وومنز رائٹس وہاں پہ بات شاہد اس کو تو لے کر آپ پہ یہ بات اگر انڈیان اوکوپائٹ کشمیر کی بات کی جائے تو بالکل میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے کہ جس طرح سے کشمیر میں کرفیو کا سلسلہ جاری رہا اور پھر جس طرح سے ایک طویل ہسٹری یا اگر ہم اس کو کھولیں تو مطلب جس طرح سے کشمیر کی وومن اس حوالے سے کام کر رہی ہیں یا جس طرح سے ان کی جدوجہت ہے ٹائرلیس افرٹس ہیں تو اس کو بھی پروموٹ کرنا اور میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے اسی کو نا اچھا مانو یہ بتاؤ کہ اپنے ملک کے بارے میں کس حد تک کام کرنا چاہ ہوگی تو ابنم سے خیر بہت سارے ایشوز ہیں ملک کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں چاہے وہ سٹوڈینٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ میڈیا پرسنز ہیں چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کرتیسزم بوت کرتے ہیں اگر ابھی پروبلمز کا ذکر آئے گا میں ہزار پروبلمز بتا دوں گی لیکن پروبلمز کو سالو کرنے کیلئے کیا کیا اگر آپ اپنی طرف آتے ہو تو آپ کو زیرو آنسر ملتا ایسا ہے اگر کرتیسزم پہ آتے ہیں ہماری لوگ تو وہ اتنا کرتیسزم کر لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کیا فلاں پولیٹیشن نے یہ کیا فلاں میڈیا پرسن نے یہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں مین موٹیف یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے آپ اگر اس کو خود سے سٹارٹ کریں کرپشن کا اگر دیکھ لیں تو دیکھا جائے تو کرپشن ہر انسان کر رہا ہے ایک دودھ والے سے لے کے ایک پولیٹیشن تھا کھر بندہ کرپشن کر رہا ہے سٹوڈینٹ اگر کلاس روم میں اگزام کے دوران ٹیچر کی ڈیوٹی کے باوجود اگر وہ چیٹ کر رہا ہے تو اگر وہ کرپشن کر رہا ہے اسی طرح سے اگر دودھ والا دودھ میں پانی دار رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے بڑی مزے کہ گفتگو ہماری جاری ہے لیکن اس گفتگو میں احمد ہے احمد جو ہے وہ بڑی سیریس کھڑ رہے ہیں اور احمد میں سن رہا ہوں ہاں آپ سن رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا نا کہ خواتین کے حقوق پر بات کرنا ان کو اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا ان کو بات کرنی گی جائے کہ اس طرح ہے ویسے ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ شکر الحمدللہ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور صورت نساء آنے کے بعد خواتین کو وہ سارے حقوق مل گئے جو ان کو چاہیئے تھے اور ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتے کہ یہاں کتنے رسپیکٹ کے ساتھ وہ بیٹھی ہیں اور یہاں پہ ایک بندہ کھڑے ہو کہ ان کے لیے برنچ کے لیے تیاری کر رہا ہے میرے خواہد سے لیکن میں نے وومن رائنس کے نا انڈیا اوکوپائٹ کشمیر سے لنک کرتے اس سے میں دوسری بات ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارا پروگرام بھی ایک ٹرائولنگ کا پروگرام ہے جس میں ہم مختلف جگہ پہ جاتے ہیں اور مختلف جگہ پہ وہاں کی خوبصورتیاں ہمارے پروگرام کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ خوبصورت پاکستان دکھانا ہے چاہے وہ کسی بھی صوبے یا کسی بھی علاقے سے وہ تعلق رکھتا ہو تو آپ کے خیال میں کونسی ایسی خوبصورت جگہ ہیں جو ابھی تک ایک اسپلور نہیں ہوئی اور ہمیں وہاں جانا چاہیے جیسا ہمارا پروگرام پکنک ہے یا پھر ٹرائولنگ کا ایک اور پروگرام ہے اس میں جانا چاہیے میں تو اگر میں بات کروں تو ایک کے پی کے میں دو سال پہلے عمران خان نے آئی گیا اس ٹویٹ کیا تھا ایک محنور ویلی ہے اور اس میں اس نے کہا تھا انڈسکورڈ پیرڈائز ہے ہزارہ میں تو میں وہی آپ کو سجیسٹ کروں گی اور اگر کشمیر کے حوالے سے دیکھا جائے کیونکہ میں خود کشمیر سے ہوں تو پیر چناسی میں بھی آپ نے چاہید وزیٹ بھی کیوئی ہو جگہ تو وہاں پہ ایک شرائن ہے سوفی سینڈ سید شاہ حسین بخاری تو وہ توپ پہ ہے ونٹرز میں جو ہے وہاں پہ سنو فال اور کافی بہت اچھا سید تفاق نہیں ہوا لیکن سونا ضرور ہے لیکن جانا ہمیشہ سوچتے ہوں کہ میں جاؤں جاؤں لیکن جانا چاہیے ابھی ریسنگلی ہمارا پروگرام سے ہوا ہے ڈیڈی پروگرام کیا ہے کشمیر میں ہی ہوا ہے اور آج کل وہیں پہ ہوتا ہے ویسے بھی عارف صاحب نے بھی کافی سارے پروگرام کی ہیں وہاں پہ بھی بہت خوبصورتی نظر آئی اور پتہ ہے آپ کو موسم بہار کی شروعات وہاں ہو چکی ہے میں نے شبیر بھائی سے پوچھا بھائی یہ اتنے پول جو لگے ہیں یا اپنے بیسی لگ بھائی ہیں یا کیا کروما کٹا ہوا ہے کہنے نہیں یہ اریجنل خوبصورتی ہے بہت خوبصورتی ہے اچھا ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا چونکہ یہ ریڈیو سے تعلق رکھتے ہیں اور آرجے ہیں انہوں نے کہا مائک ہوتا ہے آپ ہوتے ہیں تنہائی ہوتی ہیں اور پہ الفاظ آ جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں مائک کے سامنے چونکہ ویسے میری شروعات تو ٹی وی سے ہوئی تھی لیکن بعد میں میں نے بھی ریڈیو کیا تھا کوئی پانچ چھ سال تو رہا ہوں تجربہ مجھے بھی رہا ہے تھوڑا سا اگر وہ ایک تھا ہماری نیشنل ریڈیو برادکاسچنگ کی ایک انانونسمنٹ ہوا کرتی تھی بہت مزے کی کہ اب اگلا پروگرام شروع ہونے والا ہے یا دن کے بارہ بجے ہیں اگر تھوڑی سی انانونسمنٹ زیادہ کر دیں آپ ویسے ہی سٹائل میں بنیادی طور پر میں تو کرتا ہوں پشتوں میں لیکن چھلے میں آپ کو بتا دے جی جی پشتوں میں میں دیفنیل کروں پاکستان ٹیلیویزن کا آپ جب باتا ریڈیو پاکستان آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اور اب وقت ہوا چاہتا آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اور اس وقت ہوئے چاہتے ہیں بارہ بچ کر دس منٹ آپ سن رہے ہیں خبرنامہ پاکستان تیلیویزن سے براہ راست ٹلیک ٹلیک آپ سن اچھلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے foartemens صورت سوال ہیں بہت ساری باتیں بھی ہیں اور وقت ہمارے پاس جو کم ہیں آپ جنرلسٹ بھی چاہے ہیں کوسٹنگ mbo کردے ہو ایونڈ کا بھی Stellar صورت دیکھیں ایک چیز کے ساتھ جواب پسکتے ہیں اچھا معذرت میں آپ کی بات یہیں سے سٹارٹ کروں لیکن بریک ضروری ہے اس کے بینہ گزارہ نہیں ہے ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد بہت سارے سوالات ہیں بٹ آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں جلدی جلدی کر لیں کیونکہ ہم چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں جی ویلکم بیک سبب و خیر جی اور بری مزید مزید کی باتیں ہو رہی ہے بریک کے دوران بھی ہم کچھ باتوں میں کھو گے تو جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے نا مزید کی آپ کے وہی جیسے بات ہو رہی ہے کہ کوئی سننے والا ہو اور جب سننے والے بات آپس میں ایک جیسے وہ جوڑ جائے نا کہیں وہ راستہ مل تو باتوں باتوں میں بڑا مزید آ رہا ہوتا ہے اور اچھی جو سے گفتگو کرنی چاہیے آپ سیکھتے ہیں آپ یہ مت کریں کہ آپ نے سب سیکھ لیا سیکھنے کا عمل پوری زندگی چلتا رہتا ہے جب تک آپ کی سانسے ہیں اچھا جی بات آپ سے میرا سوال رہے گا کہ آپ اتنی سارے چیزوں کو کیسے مینج کرتے ہیں اچھا میں یہ جواب آپ کو دے رہا تھا کہ جب آپ کسی چیز کے لیے خریز رکھتے ہیں کسی چیز کو آپ دل سے چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں تھک گیا ہوں یا مجھے نیند آ رہی ہے رات کے بارہ بج بھی رہے ہیں آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے آپ نے کسی بھی قیمت پر اپنے گول کو اچھیو کرنا ہے جب آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیا اپنی زندگی میں جب آپ نے اپنی زندگی میں یہ تصور کر لیا کہ میں نے اس حد تک جانا ہے اور اس حد تک پہنچنا ہے اپنے ایک مقصد کو میں نے حاصل کرنا ہے پھر آپ انرجی بھی آپ کی وہی ہوتے ہیں اور مجھے ایک اصلاحات بتا رہے تھے کہ آپ کے زندگی کے جو بہترین ایج ہے وہ بیس سے پچیس سال کی درمیان اگر آپ کچھ بن گئے تو بن گئے اپنے آپ کو تھکھا دو اپنے آپ کو یعنی اس حد تک لگا دو کہ بس آپ پچھے سال کے بعد آپ نے جتنا اچیو کر لیا اسی وہی آپ کا اینڈو اور ترمہ میشہ ہم وقت کی قدروں کی امت جان جائیں تو آج ہم کہاں سے کہاں میں بھی پیاری بات کی آپ نے اچھا مجھے بتائیں ڈیبیٹ کا رجان کیسے ہوا اس طرف آنے کا کیسے ہوا ڈیبیٹ کا میرے ساتھ ایک وہ بہت جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میری سیمز چائلڈ ہوتی ہیں تو ڈیبیٹ کا میں نے فرسٹ ڈیبیٹ اگر مجھے یاد ہو تو میں نے کی تھی ٹو کلاس میں کی تھی اور میں نے وہ کی بھی پاکستان پہ تھی اچھا تو وہ میری فرسٹ ڈیبیٹ تھی اس کے بعد مجھے اگین بولنے کا بہت شوق ہے اور میں بہت زیادہ بولتی ہوں چاہے وہ کلاس ہو یا کوئی بھی ایوینت ہو اس میں بولنا ہو یا ویسے مطلب کسی کے ساتھ گفتگو کر دی ہو تو وہاں سے مجھے مطلب فرسٹ ڈیبیٹ میں نے کلاس ٹو میں کی تھی اور اس کے بعد پھر یہ ایک سلسلہ چلتا رہا سکول میں بھی ڈیبیٹس کرتی رہی اور ون بھی کی ہیں کافی ڈیبیٹس اس کے بعد پھر کالیج میں پھر یونیورسٹی میں اچھا ماشاءالل سے ساسر یہ بھی ہو کہ یوتھ اویرنیس ایمبیسنر آف وابٹا این پاک ٹوزن ففٹین یہ موکا کیسے ملا یہ میرا سوال ہے جی جی hookup یہ وہ چپس بن گے جو آپ سے بات ہوئی تھی ترش ترش لیکن میں چاہوں گا کہ ایک قدد آپ ترائی ضرور کریں صرف ایک قدد برایک میں کیوں آن اے کریں آن اے کریں تاکہ پتا چلے جی کتنے کٹاس ہے اس میں یا وہ آپ کنٹونیو رکھے بات کوئی بات کھاتی رہے یونیورسٹ اویرنیس ایمبیسنر مکابلہ ہوا تھا 20 سیکنڈ مارچ کو وارٹ ڈی ہوتا ہے تو اس پہ وابدا 22nd مارچ کو وارٹ ڈی ہوتا ہے تو اس پہ وابدا کیا یہ تھا کہ آپ وارٹ کنسروویشن کے حوالے سے ایسے لکھ کے بھیجیں اچھا پاکستان یہ مقابلہ ہوا تھا اور اس میں کوئی مطلب جنڈر وغیرہ کا یا ایج کا وہ نہیں تھا کوئی بھی کر سکتا تھا اس میں اپلائے اور میں نے اس میں اپلائی کیا میں نے بلکہ لکھ کے بیجا ایمیل کیا تو میرا جو ایسے تھا اس کو کافی مطلب پذیرائی ملی اور مجھے وابڈا کی طرف سے پھر اس کی بیسیز پہ as a youngest awareness ambassador وابڈا کیا گیا اور 2015 میں and at that time I was in 9th class مطلب پری 9 میں میں نے اپلائی کیا تھا اور 9 میں مجھے ambassador بنایا اور ابھی still آپ اس پہ کام کر رہی ہیں میں water conservation پہ یہ ہے کہ being a social media activist ہی کام کر رہی ہوں میں میں کافی اس کے بارے میں ریسرچ بھی کی ہے اور مطلب اس میں جتنا بھی میں نے کیا ہے میں نے even page بنایا تھا facebook پہ اور اس کے تھوہ میں نے کافی لوگوں میں اور اگر کو friends آپ کے آپ جس پڑھ رہی ہو یا آپ کے اردگرد یا پڑوسی محلے میں کچھ بھی ایسے تو ان کو بھی آپ ساتھ لے کر چل رہی ہو یا صرف اپنے column سے ہی آپ ساتھ لے کر رہی ہو یا سیف اپنے column سے ہی آپ ساتھ ایسے تو پاکستان کے ایسے تو پاکستان ہے جنہوں نے سفرمی ہے ہاں اور اور کی پریوییس ہمارے پاس اور دھر پانی پھر بھی تک سمجھ ہی نہیں ہیا اس میں میں نے ہم لوگوں نے شورٹ ویڈیو بھی بنایای میسیجیز اور آوریس کیمپینز کافی کچھ اس میں مطلب ہم نے کیا تھا سینچ فرم 2015 اور سیل ان اور او ان کپیسٹی ایم دوئیس بھی ہوا بیس اور باقی لیے ہے کہ اپنی طرف سے بندہ وہ کوشش ہی کر سکتے ہے ٹرائی کر سکتے ہیں ویری کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا آپ سے میں بات کروں گے بینگ ای جنرلیسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کتا مزید ہمیں وقت چاہیے دیکھیں ڈیپینڈ کرتے ہیں بنیادی ہمارے مسائل تو بنیادی مسائل تو کافی سارے ہیں بیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی مسائل روٹی کپڑا مکان بٹھی ہے نہیں یہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہیں لیکن آپ جب تک اکسر لیڈر ہمارے کہتے ہیں کہ اوپر کا طبقہ اچھا ہو تو نیچے معاملات ٹھیک رہتے ہیں لیکن میں کہتے ہیں کہ نیچے تک جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوگی اوپر والے بھی ٹھیک نہیں رہتے کیونکہ میں ایک حدیث بھی کروں گا کہ جیسے عوام ویسی حکمران آپ کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سب نے اپنے گربانوں میں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جیسے عوام ویسی حکمران آجاتی ہیں تو آپ عوام اگر ٹھیک ہوں گے تو آپ پر حکمران بڑے بہترین قسم کے نازل ہوتے ہیں لیٹس ہو پار دو بیسٹ اگر ہم اچھے ہوں تو آج کے حکمران شاید بہتر ہو اور امید کے آخری ایک کرن ہے اگر یہ امید بھی بج گئی تو ہمیشہ کے لیے یہ قوم اسی طرح ناومیدی کی دلدل میں مزید پرستے جائے گی مگر میرا صرف مانعہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہر اپنی اپنی کپیسٹی میں اگر کوئی کام کرے جیسے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں آپ کہیں جا کر باہر ایک درخت لگا دے گرینری کے لیے آپ کہیں پر پانی نہیں آرہا پانی کا ایک اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو وہاں پر ایک سبیل لگا لیں آپ راہ گزرتے ہیں مسافر گزر رہے ہیں آپ اپنی محلے میں دے کہ غریب وہاں پر کون رہتے ہیں ان کی مدد کریں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں مگر ان کو جتنی خوشی ہوتی ہے وہ ہی بندہ فیل کر سکتے ہیں جو دل سے دعا نہیں کہ جو مسافر وہاں سے گزر رہا ہوگا تو کتنی آپ کو دعائیں دے گا اکثر لوگ کبھی آپ نے بھی سنا ضرور ہو کہ یہ سات آٹھ عمرے کر کے آئے نو دس عمرے کر کے آئے اس کے بجائے ایک عمرہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں ایک عمرہ کی آپ بھی وہاں پر ایک عمرہ کریں باقی جو دولت ہے آپ کے پاس وہ کم از کم اس عوام پر خرچ کرے جو غریب ہے جو حق دار ہے آپ ہمیں دعائیں لے کے جانیے بھائی بلکل ایسا گاڑیاں بنگلوں یہی رہ جانا ہے ہم کیا لے کر جانا ہے آپ یہ سوچئے کہ آپ ایک سبیل لگا لیتے ہیں آپ مر جاتے ہیں وہی سبیل آپ کا چل رہا ہوں اسی کے سواب آپ کو اسی کا آپ کو اسی کا سواب مل رہا ہوں تو یہ اگر کاش باتوں سے بہتہ ہم عمل جاری رکھیں اور ہم اس پہ پروپر ورک کریں جیسے مہنور جیسے آپ واپٹا کے ساتھ لینک ہے اسی چیز کو لے کر چلیں ہم یہ اہد کام تو کریں ہم کہتے ہیں کیسے کریں دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا اگر سبیل نہیں لگا سکتے تو میں کہوں گی پرانے زمانوں کے بات کی جائے تو وہ گھڑے ٹائپ مٹکا ٹائپ پولر آپ رکھ لیں جی ان کو بھر لیں تھوڑا سی سٹارٹ تو کریں ہمارا مسئلہ کیا ہم ایکسپیکٹیشن دوسروں سے رکھتے ہیں کیار وہ کریں گا ایکسپیکٹیشن جب تک خود اپنے آپ میں ابھی جنلیسٹ بن رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں جب تک میں خود کوشش نہیں کروں گا اور میں احمد شیر پر ڈپینڈ کروں کیار یہ میری لئے سفارش کرے گا تو یہ غلط ہوگا میں خود کیوں نہ کروں میں خود کیوں نہ کروں آجھے سوشل میڈیا کی بات ہے ہم جیسے گفتگو کر رہے تھے بریک کے دورانے کے لائک میں اپنی بات کو چھوٹی ڈائری لکھا کرتی تھے پہلے یہ فالس تو ٹو تھاؤاؤزل نائن ان ٹن کی جاد ہے سمارٹس فون اگر اس سے پہلے جائیں بچپین کی بات کے لئے آپ نے کوئی اپنا پرسنل کوئی بھی بات کرنی ہے فرینڈز کی مضبون ہوا کرتا تھا میں بیسٹ فرینڈ آپ سٹوریز لکھ کر چھپا کر رکھتے تھے آج کل ہم سوشل میڈیا ہم نے اپنے پر تحاوی کر لیا پوسٹ شیئر کر جب تک ہمارے لائکس نہیں آئیں گے تو ہم وہی آوالی بات کہ ہم دپریشن میں گلے گا آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا ہے ہم نے کیا اپنے زندگیوں میں اس کو اتنا ایڈ کر لیا ہے دیکھیں سوشل میڈیا کا نا اگین وہی بات ہے کہ کسی بھی تکنالوجی کا ہوتا ہے آپ پہ خود پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں اس کا پوسٹیو یوز بھی ہے نیگٹیو یوز بھی ہے جی بکوز تکنالوجی itself is not bad it all depends upon a user whether he is using in a good way or a positive way جی جی اس کے دو وہ ہوتی ہیں جس طرح سے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ موسٹی لوگوں کو دیکھا جائے وہ فیس بک پہ کچھ بھی ہوتا ہے زرہ سا کچھ ہوتا ہے وہ فیس بک پہ پوست کر دیتے ہیں eating this and that with 40 others feeling happy and all that stuff what feelings جی بالکل so i think so کہ یہ چیزیں آپ اگر دیکھا جائے کیونکہ social media ایک digital platform بن گیا ہے اور ایک most powerful tool of communication ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں use کرنا چاہیے رہا آپ اس کو in a positive way میں use کریں آپ country کے image کو portrait کریں انہا کہ آپ والی بات ہے پوست ہتا دی آپ کو exactly پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو تو وہ فیس بک پہ ایسے پوست کیا جاتا ہے sympathیز لینے کے لیے ہاں and i must say that face your problems instead of facebook them ایسا ہی ہے اس میں میں ایک کروں گا جی جی دوبادین دیکھیں ہر چیز کے positive and negative aspect ہوتے ہیں ایسا ہی ہے آپ social media کی بات کریں لیکن وقت کی اہمیت ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اب ہے اب یہ بس چکی ہے جیس طرح میں اگر کہوں کہ print media نے electronic media electronic media کو شکست دیدے گی زمانے میں اب اتنا وہ دور نہیں رہا اب social media print electronic media کو یعنی وہ die ہو رہا ہے جو آپ کا electronic media ہے ایسا ہی ہے تو میرے خیال میں اب ہمیں یہ بجائے اس کے اس کو ہم ڈسکس کریں ہم اس کے positive and negative چیزوں کو یعنی لوگ کو positive ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ کا positive استعمال اس کا کس طرح کر سکتے ہیں میں تین شار example آپ کے سامنے ایٹ کروں گا اس کے positive اگر آپ دیکھیں کوئی وہاں پر مسئلہ ہو جاتا ہے کسی بچی کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے ایشوز ہیں بلکل ایسا ہی ہے ٹویٹر کے ذریعے آتے ہیں وہاں پر آپ کا ہیش ٹیک بنتے ہیں اور وہ پاکستان کا سب سے ہارٹ ایشو بن جاتا ہے تو اسی طرح ہمیں ایک گروپس بنانے چاہیے اور اس پر جو پاکستان کے بنیادی مسائل جس کا آپ نے ذکر کیا ہم وہ رائز کر سکتے ہیں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں حکمرانوں تک وہ پہنچ جاتی ہے اور اس پر بات ہوتی ہے آج آپ جہاں پر بھی دیکھیں ایوانوں میں ڈسکس اگر ہو رہا ہوتے تو آپ کا سوشل میڈیا ڈسکس ہو رہا ہوتے ہیں وہاں سے آپ اٹھتے ہیں وہاں سے آپ سیکھتے بھی ہیں وہاں سے آپ کے مسائل بھی اکثر حل بھی ہو جاتے ہیں ایکچنل میں وہ کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں بہت کم ہو رہا ہے بہت کم ہو رہا ہے چیزیں تھوڑی اور لائن پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں اگر جب تک محاصلت آپ کے بات کر جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا ہمیں بہت ساری چیزوں کی اویرنس تھی ہمیں ایک ریسپیکٹ تھی ہم بکس ہسٹریز پہدار آج کل کے بچوں کو اٹھال ان کو کچھ بھی نہیں جی جی اگر دیکھا جائے آج سے تین یا چار سال پہلے ہیں اور بڑا یہ ایک انفرمیٹیو پلیٹ فرم تھا اب تو فیس بک جس ایک میمز کی حد تک رہے ہیں کہ لوگ میمز شیئر کر رہے ہوتے ہیں مینشن کر رہے ہیں لوگنپور اس طرح کے اور وہی میمز جو ہیں ٹویٹر سے اٹھا کے پوست کر دی جاتے ہیں لوگ مینشن یور فرین ٹیگ یور فرین اور سلام جی والیکم سلام پروگرام بہت اچھا ہے ہمیشہ کی طرح احمد شیر صاحب کو بہت سارا سلام جی آپ کو سلام دے رہے ہیں جی اور اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین کسور سے ہمیں یہ میسیج آیا جی بہت شکریہ سام آپ کا ڈریس بہت خوبصور جی بہت زیادہ شکریہ اور اچھا جی مجھے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے میسیجز آ رہے ہیں اچھا لمبے چھوڑے اور ایک اور بڑا پیارہ سا میسیج تھا وہ مجھ سے مس ہو گیا سلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے سید محمد رضا مولتان بہت شکریہ اللہ اللہ میں سرائے کچھ گال کرے سا بہت شکریہ جی تھوڑے پیارے جائیں پیغام دا سکن پہ جو داغ دھپے ہوتے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے کچھ ٹپس بتا دیں پلیز اچھا میں ایک ہونسٹی بات بتاؤں میری سکن پہ بھی داغ دھپے میرے ساری لیئر ہوتے ہیں فیل نہیں ہوتا تو سکن ایک ٹائم لیتی ہے جب آپ مہنگی مہنگی کریمز میں نے بڑے علاج کرمائے مہنگی مہنگی کریمز لے کر آئے نہیں ہوتا جب انہوں نے اپنے وقت پہ ہی جانا ہوتا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہ جب جائیں گے تو آپ کہیں گے جی میں یہ کروں وہ کروں تو چھوڑ نہیں اپنے ٹائم پہ ہی جائیں گے I know آپ کو دل دکھرا ہوگا لیکن ہی جاتا اپنے وقت پہ رہے اور دل سارے آپ لوگ کہ جی میسیجیز ہیں وہ معذرت ٹائم کی کمی اور ٹھے سارے سوالات اور ہم احمد کی پاس بھی جائیں گے کہ بلکل ریسیبی جو ہے ریڈی ہے لیکن آپ انسا میسیج لے لے جی جی آپ آپ کو پوٹیٹو سائلیڈ جس کو آپ آلو کی چپس بھی کہ سکتے آلو کی پکوڑے سائم کی فرمائش پر انہی فرمائش نہیں کی تھی میں نے اپنی طرف سے بنائے میں نے چلیں موڈ ان کا اچھا ہو جائے گا خوش ہو جائیں گی اور بچی ہے نا خوش رکھنا پڑتا ہے پھر شو بھی تو کرانا پڑتا ہے پھر شو کراتے کسی نے کسی نے کیا خوب کہے کہ آؤ آؤ اب کرز ہے ہم پر مٹھی کا اس منزل کا اس درتی کا تقدیر کا تدبیر کا آؤ وطن تعمیر کریں تو لسانیت اور تاثب سے آپ باہر آئیے اور ہمیشہ پوزیٹیو سوچئے پوزیٹیو کیونکہ آپ جب سوچیں گے تو یقینا آپ کی زندگی کیلئے بہتر ہو بہت پیاری بات کی بہت شکریہ جی آپ دونوں کا بڑی کم وقت تھا لیکن گفتگو بڑی مزید کی گئی بہت ساری چیزیں میں ہم نکالیں ساری گفتگو ہوئی ہے دو ینگ آئے ہیں جی ایک لڑکی اور لڑکا دونوں بچے ہی ہیں ہمارے سامنے اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ موشرے کو بہتر بنانے سے اور ایک چیز میں صرف کہنا چاہوں گا چونکہ ہمیں بھی ٹی وی پہ ریڈیو پہ کام کرتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہم لوگ اچھی اچھی باتیں بہت کر لیتے ہی سپیشلی جب مائک لگا ہوتا ہے ریڈیو پہ یا کیمرہ آن ہوتا ہے ٹی وی پہ لیکن خود سے کچھ نہیں کرتے میں اپنی بات کروں گا آپ لوگوں کی نہیں آپ مائن مت کیجے گا میں اچھی باتیں کر لیتا ہوں کہ یہ بھی کروں گا مجھے یہ بھی کرنا ہے مجھے موٹیویشنل سپیکر بن جاتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ بن جاتے ہیں وہ سوشل ایکٹیویسٹ بننے کے بعد آپ کے کیا ارادے ہوتے ہیں کہاں نکل 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 ریڈیو پہ میں نے بہت دیکھا ہے میرے سامنے کے ایکسپیرینس ہیں کہ جب 2009 میں ریڈیو پہ کام کرتا تھا تب لوگ بہاں پہ کال کرتے تھے اس کو کس طریقے سے بہت بہت جانے کے لیے ایسے ہی ٹی وی پہ تو باتیں ہم لوگ بہت کر لیتے ہیں بہت اچھی اچھی کرتے ہیں چاہے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں خود سے کچھ نہیں کرتے آج ایک فیصلہ کر لیتے ہیں وہ نومان سے بھی میں کہوں گا اور مانور سے بھی کہوں گا اور اپنے آپ سے بھی کہوں گا سام تو کرتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ نیا تو ہم اگر اپنے آپ میں آج یہ اہد کریں کہ ایک غلطی نکال ایک زیادہ نہیں آج کے دن کے لیے صرف ایک غلطی نکال لیں اور پوری پاکستان میں اگر سب جو ہے وہ ایک ایک غلطی نکال لیں تو میرے خیال سے پتہ نہیں کتنے کروڑ جاتے جاتے میں مجھے ایک بات کہنا نکال آئی ہے اور یہی آپ کی بات یہ ہی ہے کہ ایک غلطی نکال لیں گے تو کروڑ غلطیاں نکل جائیں اور انشاءاللہ پاکستانیت ہم سب میں ہے اور کیٹو میں تو آبیس لی ہے بھی پاکستانی پاکستان زندہ بات کیٹو پائندہ بات اللہ حافظ جی